بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوم سیکرٹ کے چینل میں آج ہم لوگ بنانے والے ہیں بارشیں ہیں نیا سال ہے تو گرمہ گرم سے پاکورے بنانے والے ہیں اور پٹاٹو کے آلو کے پاکورے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں بڑے ہی کرسپی سے اور ٹیسٹی سے تو میں آپ کے ساتھ بڑی ہی مزیدار سی ریسپی لے کر رہی ہیں آپ لوگ کے لیے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے پاکورے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں نے لے لیا ہے پالک تو اگر آپ کو یہ اچھا لگتا بہت کرسپی سے کرنچی سے وہ کھوڑے بنتے ہیں اور آپ جو ہیں آلو جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جس مرضی شیپ میں باریک سے کٹنگ کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے لے لیا ہے دھنیا اور اس کے اندر ڈالوں گی سبز پیاس اس طرح سے باریک سا کٹنگ کر کے تو یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا لیکن اسے ٹیسٹ بہت ہی اچھا سا آتا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے والی سوکھا دھنیا اسے ہاتھ سے مسل کر اس طرح سے آپ ایڈ کریں گے اسے بڑے ہی اچھی سی مہک آتی ہے تھوڑا سا گرم مسالہ اگر آپ کو اچھا لگتا تو آپ کیا ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا اور سوکھا دھنیا حلدی نمک آپ ٹیسٹ اکارڈنگ میں تمام تر مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں ان میں اس کے بعد لال مرچ باریک پیسی ہوئی جی تھوڑی سی دادر مرچے اچھی لگتی ہے اس میں اور اس میں اب ہم لوگ ایڈ کرنے والے ہیں بیسن تو بیسن ہم لوگ بہت زیادہ ایڈنگ کریں گے کیونکہ جتنا زیادہ بیسن ہو اتنا ہی زیادہ کہ جو پکوڑے ہیں وہ تھوڑے سے جب بنتے ہیں تو وہ موٹے بنتے ہیں تو آپ نے نورمل کونٹیٹی رکھنی ہے بلکل کیونکہ جتنا کم ہوگا اتنا ہی اچھی اور کرسپی سے پکوڑے بنیں گے آپ کے تو پہلے میں نے یہ تمام تر مسالے جو ہیں بیسن کے ساتھ اندر اچھے سے مکس کر لیے ہیں اچھے سے ہم لوگ اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کریں گے ہم لوگ تھوڑا تھوڑا بلکل اسے پتلا نہیں کریں گے تھوڑا تھکھی رکھنا ہے کہ کہ اگر ہم سٹارٹ میں پتلا رکھ دیں تو جب ہم اس مرینیٹ ہو نکلیں گے ویسے تھوڑی در اسے آپ ہاتھ سے یا کسی بھی سپچولا چمچ سے آپ اسے اچھے سے مکس کر سکتے ہیں جی یہ دیکھے ذرا مجھے اتنا ہات چاہیے تو اسے میں تھوڑی در کے لئے پانچ منٹ کے لئے رکھوں گے تو ایک اور چیز جس چیز میں نمک اٹھ کے جائے وہ آرڑی پانی چھوڑ دیتا تو یہ پتلا ہو جاتے ہیں تو گھی میرا اچھے سے گھرم ہو چکا ہے تو اب ہم لوگ پکورے نکالنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ چمچ کی مدد سے یہ ہاتھ کی مدد سے اگر ایکسپرٹ ہیں تو ہاتھ سے بھی نہیں کال سکتے ہیں نہیں تو آپ چمچ کی مدد سے ڈالیں کیوں کہ ہاتھ جنگی بہت گرم ہوتا ہے اور اپنے گھی کو جو ہے میڈیم فلیم پر ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پر آپ گرم کرنے کے بعد اسے میڈیم فلیم پر ہی رکھیں گے کیونکہ جب ہم اسے ہائی فلیم پر پکاتے ہیں تو سمٹائم یہ باہر سے پک جاتا ہے لیکن اندر سے کچھا رہ جاتا ہے اس کی دو منٹ پکانے کے بعد ہم لوگ اس کی سائٹ چینج کریں گے اس کی دونوں سائٹس کو ہم دقیباً دو دو منٹ پکائیں گے اور جب یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا ہلکا سا ان میں گولڈن کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پکوڑے کسپی سے بن کر تیار ہو جائیں گے تو یہ ڈش آٹ ہونے کے لئے بلکل تیار ہے مزے دار سے گرمہ گرم سے ہمارے پکوڑے تو اسی طرح سے میں ان کو ڈش آٹ ٹرنے کے لئے نکال لوں گی تو یہ ذرا دیکھیں ہمارے مزے دار سے اور اگر ان کو کلر دیکھیں تو بڑا ہی خوبصورت سا کلر تو امیت کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی پکوڑے کی رسپی اچھی لگی ہوگی تو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لئے خدا حافظ شکریہ